ایل تی ٹوینٹی اور آج اس کے آخری مقابلہ ہے لیگ سٹیج کی اگر ہم بات کریں یہاں شارجہ کا میدان اور شارجہ وارئیرز اور ڈیزر وائپرز کے بیٹ کولو کیٹمور کے بلے سے کرارہ پرہار ہوتا ہے اور آپ اس کو روکنے جاتے ہیں جیت کر کولیفائی کرنا پلی آفز کے لیے لیکن بطور کھلاڑی جائیں گے تین سو پندرہ ویگٹ یہ لے چکے ہیں یہ اتنے بڑیا بلواز ہے نا تو وہ ایک ہمارے پرانے کلیاری تھے عطل واسن ان کو بولا جاتا تھا ماما گیسی کیونکہ اس کی بول بھی گیسی ہوتی تھی سنا چوکا مل گیا جی یہ گیسی نہیں ہوئی بول کی گیسیاں ہو گئی پھر گیپ مل گیا ہے اور گیم پہنچ گئی باؤنری تک سکائی 247.net سوپر اٹھارہ بنا نقصان پلکل سائی نشانے پہ پلکل سائی نشانے پہ پلکل سائی نشانے پہ جو بات کہہ رہے تھے یہاں پر کہ اگر آپ سیدھی گین ڈالیں گے تو آپ کو ریزارٹ ملے گا ریوارڈ ملے گا نہیں گئے لیکن کیاڈ مور کھلتے بھی نظر آئے راؤنڈ دو بکٹ جیسی گئی سام کرن بول کی طرف دیکھا بھی نہیں صرف بلہ گھمار جی بہت شکریہ آپ کا ایک اور بکٹ لیجئے آپ کو تیز کی اندازی دیکھنی تھی آپ سپینر سے بھی بکٹ لیجئے میں آگے ہوں آپ کے لیے اس کو بیٹ کے وہ فائن لیک کے دشا میں مارنا چاہتے تھے یہ دیکھئے یہ ریپلے وہ خود دیکھنا چاہیں گے نہیں پھر ایک بلے باز غلط شوٹ کھیلتا ہوا آؤٹ ہوا ہے یہ پیچھ کے اوپر جتنا سیدھے بلے سے کھیلیں گے اتنا بہتر رہے گا یہ بات کیوں نہیں سمجھ آتی بلے بازوں کو یا اس کے ریگلر لیکس بن گیند میڈل سٹمپ ہٹ کرتی ہوئی گیند بس کو سمجھ آگئی ہے کہ وکٹوں کی لائن میں گیند باز میں آئے چار رن اس طریقے کا کھیل اگر تیز طریقے سے چلاتے رہے تو شارجہ واریس کو کبھی سٹوٹل کرنے کی زور پڑے کی نہیں کیچ کی کول ہے کون پکڑے گا بتائیے کیا پتہ اچھا ڈھوڑا ہے ترے سٹ پہ تین دس کے بعد یہ نہیں ہے سامنے فیلڈر آ گیا بلکل صحیح سمیں پہ صحیح جنگہ پہ آپ اپنے آپ کو کو اگر موجود کر سکتے ہیں نا تو پھر سمیں آپ کا ہے جب آپ قدموں کا استعمال کرتے ہیں اور آپ سیدھا مارنے کوشش کرتے ہیں تو یہ ضرور سوچتے ہیں کہ اگر سٹائن نہیں فیلڈر کہا رہ گئے فیلڈر ہے ہی نہیں وہاں کوئی کیونکہ شورٹ تھرڈ مین اور شورٹ پوائنٹ جب اندر ہوتے ہیں تو پھر یہ شورٹ بنتی ہے کنارہ لگا ہے جب کنارہ لگتے ہیں تو رن لگتے ہیں بوٹ پہ اس بار لگیں گے چار تیرہ آور سمیں آپ تو ایجی ٹو فور فور کا منتر ہے چلیے ایک تیر تو چلایا ہے اپنے ترکشتے ویلیمز نے اور چھے پائے ہیں پہلا چھک کا اس پاری کا یہ ستے جو ہے بلے بازی کے لئے آسان نہیں ہے اس بار بھی سوچ پڑی تھی لیکن شورٹ پڑی نہیں تھی گین باز خود گین کے نیچے گئے کیچ پوری کی اپنے ٹیم کو سفلتا دلائی اور چلتا کیا ویلس کو سوچ پڑی اپنے ٹیم کو سوچ پڑی اپنے ٹیم کو سوچ پڑی تھی لیکن بڑے آسانی سے اس طاقت کو دکھایا سامس نے ایک سو سنتالیس کلومیٹر بسٹ ہوا ہے اور بیچے کھلا رہی بلکل صحیح جنگہ وہ تینات تھے بلکل صحیح جنگہ دھیمی گتھی کی گین بھی تھی لیکن اس بار تھوڑا پیچھے پٹکا بھی تھا اور تھوڑا سا طریق تچھال بھی ملا اس گین میں لیکن مزہ دیجئے بلکل وہی کیا جو آپ کو کرنا چاہیے آخری کے اوروں میں گین باز کے طور پر ٹھیک ہے یورکر یہ مش نہ ہی کرتے ہیں دیرے والا بال بہت بڑیا ڈالتے ہیں سٹرائک پہ اور لیجے پھر وہی پھر وہی کوئی بچے تو کیسے بچے اور اس بار ایک سو پچاس کلومیٹر کا آنکڑا بھی پار ہوا ہے مجھے لگتا ہے اس ٹورنمنٹ کے اس سال سب سے تیز گین ڈال دیئے انہوں نے ایک سو ایکیاون تشملک تین ڈیزرڈ وائپلز جاتے جاتے میں جیت کے جانا چاہیں گے اور اگر میں جیتنا ہے تو پھر ایک سو آٹھ گیندوں میں آپ کو بنانے ہیں ایک سو بائیس رن ہاں پہ ایک گیم اچھا نکل کے آتا ہے پھل صورت کریں گے پارک کی شروع دو سو ایک سٹ رن نو مارچز میں ایک سو ایک تاریس کی سٹرائک ریٹ یہ ڈی پی وارڈ آل جی ٹونٹی میں وکیٹس بھی ہے نو وکیٹ اس سیزن اپنے نام کریں گے پھلال پہلی گیند اس پارکی خوبصورت طریقے سے شروعات کی ہے ٹائمینگ بڑیا پلیسمنٹ بڑیا شروعات آپ آگے چڑھیں گے یا پیچھڑ جائیں گے اوہ مائ گاوڈ اوہ مائ گاوڈ یہ دیکھئے شوٹ یہ شوٹ دیکھئے اور نہار یہ شوٹ کو اوہ مائے اوہ ہٹ کے کھیلہ ہے ڈٹ کے کھیلہ ہے اور گیپ میں کھیلہ ہے سالٹ کا پلال بوجھ نہیں رہا گرہ جرائے اور اس شوٹ میں جوکم تھا اس بار دشاہ الگ چونی ہے اراد ہے وہ ہی تھے بیک ٹو بیک باؤنڈ ریس سالٹ کے لیے بائیس بینہ کیسے نقصان ڈرنمنٹ کا گین سے اچھا رہا ہے لیکن سویک سے سواگت کی ہے اس بار ہیلز میں ایک اور چھکا لگتا ہے جب ڈیزر وائپرز کے گین باز گین بازی کر رہے تھے آپ نے ان سے کچھ سیکھا نہیں کیونکہ ان کے گین بازوں نے یہ گلتی بلکل نہیں کی تھی جہاں آپ ورد بھی دے رہے ہیں اور آپ رفتار بھی دے رہے ہیں اور یہ اس سے بھی کڑک ہے یہ اس سے بھی بہتا رہا ہے اور یہ اس سے بھی بڑا ہے یہ چھک کے اوپر گیا ہے اور لے کے آنا ہوگا بہت دور سے کی گین کے اوپر پتہ کیا لکھا ہے پندرہ سو یو ایس ڈالر اور وہ نام ہے آلکس ہیلز کے آلکس ہیلز کے نام ہے آج وہ پندرہ سو یو ایس ڈالر ڈی پی ورلڈ کی طرف سے سب سے بڑا ہٹ اب تک کا اس match کا اگر کوئی تھا تو وہ یہ ہے ڈالر 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 پہ لگا سمجھئے بلے باز اچھال کے نیچے آگیا سمجھدار ہیں واپس آرہے میدان کی طرف اکمال کا یہ شوٹ بہترین شوٹ سوٹ کے بلے سے اور پچاس رن بھی وائپر سے بورٹ پہ ٹھانگ دیئے اکلین پولچ کچھ سے حیران ہے پریشان ہے کہ اتنے اچھی بلے بازی کر رہے تھے یہ کیا کیا لیکن جو بھی کیا اپنا کام آپ کر کے گئے ہیں یہ کمیش شاید اس طرح سے آپ نے کیا کیا اگر آپ ہی یہ سمجھ دی پا رہے ہیں تو میں آپ کو سمجھاتا ہوں یہ پہلا شوٹ آپ سکوئرد آف تو وکٹ کھیلنے کے آپ نے کوشش کیا ریچ بہت زیادہ سپننرز کے لیے اور اس طرح چیز میں کہہ رہا تھا آپ کو ریچ بہت زیادہ ان کی لپکتے ہیں اور پہنچ جاتے ہیں اس پر سٹینڈ ڈڈلیور جسی کہتے ہیں یہ کر رہے ہیں الگ ہیں بات بھی کھول رہے ہیں چھوٹی گیندوں پہ فراہار بھی کر رہے ہیں سامنے والے شوٹس بھی اچھے طریقے سے لگ رہے ہیں صرف ایک شوٹ جو ابھی تک خراب کھیلا تھا وہ تا فیل سالٹ نے آگے نکلے ایک اور لمبا شوٹ اکیس ہوئے چاہتے ہیں چھکوں کی تعداد اگر بات کرتے ہیں سامنے والے شوٹس بھی سامنے والے شوٹس بھی اس نے بھی اس پچ پہ کھیلا ہے اس کی سٹمپ باہر ہی نکلی ہے بہترین بہترین یہاں پہ بہت زیادہ اوپر آئے گا نہیں اور جو لیند بول ہوگا وہ سیدہ وکٹوم ہی ختم ہوتا ہے تو پھر آؤٹ ہی ہوں گیا اور وکٹ لے پائیں گے بانسر کریں گے کہ نہیں 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 بہترین چھوٹ مارا کیا خوبصورت کٹ مارا رہا انہیں یہ کمپلکلی مست لائن اور چندگل یہاں رہے ہیں چوکا 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 سٹان سے لگتا ہے کہ شاید وہ آگے نہیں آ پائیں گے لیکن وہ بہت اچھا کیلتے ہیں بہت اچھا کیلتے ہیں چھوٹی گیند کری تھی چاندی مل کو لیکن چاندی مل تو بہت سٹرونگ فلائر ہیں اس اے ایریا میں آئے آئے نظر لگ گئی تھی کومنٹیٹرز کی نظر لگ گئی تھی آئے وہ کڑا کے شورٹ ہے گھٹنا ٹیک کھیلا تھا اور پائیں چھے ڈی پی وارڈ انہوں نے شامل کر دیا بولنگ اور اپنی پہچان بنائی ہے اس کے حساب سے پردرشن کر دکھانا بہت ضروری ہے ڈی پی ہر ایک کھلاری ٹیم کا اگر اسی پہ دھیان دینا ڈی جو کام یا ہو گیا مجھے لگ رہا ڈی پی توڑے سے یہاں آسی اللگا جسے ڈی جسے roll that through thats who Εany جن سوڑے ڈی پی شکیتیا وہ دوڑ لگاتے رہنا پڑے گا پویلین تک سام کرن نے کہا کہ میں سٹائل سے ختم کروں گا نہ کیوال چھے ماروں گا اپنی ٹیم کو وہ بجے رکھ پہ سوال کر کے گھر بھیجوں گا وائپرس نے یہ مائچ اپنے نام کیا ہے اور اپنا سفر اس ڈی پی وارڈ آئیل جی ٹونٹی میں جیت کے ساتھ ختم کیا ہے موسیقی